جو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ المدفر چپٹر سیوئنٹی فور ورس نمبر فوری نائن ففٹی ففٹی ون اللہ پا کیا فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَفْكِرَةِ مُعْرِضِينَ یہ کیا مسئلہ ہے ان کافروں کو قَأَنْهُمْ حُمْرُمْ مُسْتَنْفِرَةً یہ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ جنگلی گھدوں کی طرح فَرَتْ مِنْ أَسْوَرَةً جیسے ان کے بیجے کوئی شیر پڑھا ہو کوئی لائن پڑھا ہو ابن عباس رضی اللہ انہوں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو قصورہ عربی میں قرآن میں آیا ہے یہ قید فرماتے ہیں کہ یہ وہ شیر ہے جس کے نیچے بال ہوتے ہیں کہیں اس کو تم ٹائگر سے نہ مکس کر دینا یہ لائن ہے اور اکثر آپ نے دیکھا لوگ یہ پچرز بناتے ہیں کہ ایسے لائن کے 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 لائن جس طرح کہ جانور ہے اس کے نیچے شیر کے اگر بال نیچے ساف کر دیں تو وہ بلی بن جاتا ہے اور بلی کی کیا دہشت ہوتی ہے جنگل میں تو اس کی جو دہشت ہے نا شیر کی وہ اس کے بالوں سے آتی ہے اس کی جو ایک سبلائن بیوٹی اور اس کا سبلائن کے تر روب یا او اس کے تر او اس کا روب وہ اس کے بالوں سے آتی ہے سبحانہ ہے تو اللہ پاک قرآن مجید میں یاد رکھیے کہ صرف ایک دفعہ پورے قرآن میں شیر کا ذکر آیا ہے اور وہ بھی اللہ نے کہا قرآن شیر ہے مسلمان شیر ہے وہ مسلمان ہی کہا ہے جو بچائے ڈر پو گھو جو زمانے سے ٹرتا ہو حالات سے ٹرتا ہو چونکہ چنانچے سے زندگی گزار کے مر جائے وہ کیا شیر ہے اللہ نے فطرت بتائی ہے مسلمان و قرآن کی کہ انہم حمرم مستنفرا یہ کیا مسئلہ ان کافروں کو گھدوں کی طرح ہی دو دو باگ رہے کیوں فررق من تصورہ جیسے ان کے پیچھے کوئی ایک شیر پڑھا ہو شکار کر رہا ہو ایک دفعہ رہا ہے کہ کافر تھا کرشن تھا اس نے مجھے بولا کہ دیکھیں جی شیر جو کہاں شکار کرتے ہیں گھدوں کا یہ تو جنگلی گھدوں کا شیر کہاں شکار کرتے ہیں یہ جو گھدے ہوتے ہیں نا ڈنکی کی پتہ آپ کو سپیکیولیشن میں تو ڈالنے کے لئے آپ کو کوئی بھی بات مل جاتی ہے وہ تو یہ شکار کرتے ہیں جو زیبرا ہوتا ہے اس کو مثلا میں جنگلی گھوڑا بھی کہتے ہیں مطلب گھدہ بھی ہویا ہے اس کی ایک نسل کہہ لیں لیکن ہے کہ چلو زیبرا ہے یا ڈیر ہے تو یہ جو کیس آف جنگلی جو گھدے ہیں جو ڈنکی کہہ لیں آپ آم چلیں آپ گھدے کو کہہ لیں یہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ یقین کہہ رہے ہیں میں نے خود دیکھا ویڈیو دیکھیں ڈاکیومنٹری دیکھیں ڈیویڈ آٹم بورو کی اس کے اندر اس نے ایک پورا شکار دکھایا ہے ایکزیکڈ ڈنکی کا شکار جو گھدہ کر رہا ہے کہ وہ شیئر کر رہا ہے آپ دیکھ کے حران ہو جائیں اب فطرت کی میں باب بتاؤں آپ کو نفسیات اللہ the creator knows what he has created اللہ پاک نے مثال گھدے کی کیوں دی ہے میں یہ اکثر لوگوں سے پوچھتا علماء ذرا سے with respect پوچھتا ہوں وہ سوچتے ہیں اپنی اپنی ساہر اپنی علم کے مطابق بات کرے گا لیکن اس کی وجہ میں آپ چواہ پتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے گھدہ ہی کیوں چنا اللہ پاک ہرن کی بھی مثال دے سکتے تھے اللہ پاک کسی اور جانور کی بھی مثال دے سکتے تھے لیکن مثال کیوں دی کافروں کو کس کیسا گھدے کیسا کیوں مشابت دی سنیں آدھ غور سے یہ فطرت ہے یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں اس نے کس جانور کو کس فطرت سے پیدا کیا گھدہ ایک واحد جانور ہے جب اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ اتنا وہ کہتے ہیں کہ helpless ہوتا ہے اتنا وہ بیچارہ کہتے ہیں قابل ترس ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو pray ہے نا اس کو وہ refute یا اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ counter بھی نہیں کر سکتا وہ اتنا بے بس جانور ہے جب گھدے کا شکار ہوتا ہے دیکھیں اس کے سینگ نہیں ہے اس کے ہاتھوں پر پنجے نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایسی اس کوئی ٹول نہیں ہے یا کوئی سٹنگ نہیں جس طرح وہ اس کو مار سکے وہ بیچارہ بے بسیبہ مر جاتا ہے یہ ہے فطرت قرآن ایسے ہے شیر اور یہ کیا کہ کافی کفار ایسے قرآن کہا کہ جس طرح وہ ایک گھدے کی مثال سے جاتا ہے کوئی نہیں یہ بات قرآن کی آیت ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اگر یہ آپ نہیں کوٹ کرسے تو آپ اپنی اپنی کرر ہیں جو کہیں نہیں جی ان کو ہرٹ نہ گھرٹ کیا قرآن نے فطرت بتائی اور یہ حقیقت ہے جتنا بھی دنیا کا کافیر ہے وہ سب دنیا حقود دنیا ہے وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں یہ بڑے بڑے پاسٹر آپ دیکھیں ان کے دعوے دیکھیں وہ آپ لکھیں نا ویڈیو ذرا یہ جو کشن بڑے دعوے کرتے ہیں وہ ٹیس دیا گھنا مارک چپٹر سکسٹین کا تو پورا کرو نا ٹیس زہر کو اس زہر پیو تو مرو گے نہیں حضر عیسیٰ نے کہا میرے نشانی ان میں سام دسے گا تو نہیں تو وہ پاسٹر تھا اس نے سام دیا اس کو دسا تو کیا وہ اس پاسٹر کے ساتھ دیکھیں ویڈیو لکھیں دیکھیں پاسٹر ڈائیڈ ویڈا بائٹ او ڈا سنیک اور وہ جو ٹیس میں فیل ہو گیا یہ ہے ان کا مسئلہ کوئی یہ ٹیس نہیں پورا کریں گے کیونکہ یہ دنیا سے پیار کرتے ہیں ان کو محبت ہے اور اس نے شوب دابازی میں کر دیا کہ جی پتہ نہیں میں کوئی ایکسریسی یفوریا میں الٹا پڑ گیا یاو زکتہ وہ سام سام کے زہر اس کو پتہ ہی نہ وہ سام نے اس کو ڈس دیا اور مر گیا تو فیت بھی اس کا گیا ساتھ میں اور ان کی فطرت بھی ہے کہ یہ ڈرپوک ہیں یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اس لئے جو کفار ہے پوری دنیا میں دن رات مصروف ہے کہ ہم کسی طرح سے زندگی بڑھا لیں کسی طرح سے ہم آگے زندہ رہ لیں ہم کسی نہ کسی طرح سے زندہ لے لیں ہماری ایج ہو جائے لونگ ہو جائے ہم اپنی زندگی کو سیروگیشن کر دیں یا ہم اپنی جو ہے روح کو کسی اور چیز میں مطلب ہم زندہ رہ لیں کوئی نہ کوئی تھی کہ ہم اپنے اسی روح کے اندر جسم نیا چینج کر لیں لباس کی طرح لگے ہوئے ہیں دن رات انہی کاموں پر لگے بھی ہیں بس یہ اس کا حال ان کی فطرت ہے کافر کے یہ مثال ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ مثال کے گم ہے اس میں آفاق ان کے یہ چارے گم ہے دن رات یونیورس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے میٹر کے بارے میں سٹیڈی کریں گے ڈارٹ میٹر کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کسی نہ کسی کسی ہم نے اوپر جلے جائیں سیری آف ریلیٹیوٹی ہو جائے ہماری ایج رک جائے ہماری ایج جو ریلیٹیو تو دہ ارث ہے جب وہ سلو ہو جائے موت سے نہیں بت سکتے میرے بھائی فلسفہ آخر یہی ہے جتنے چونکے چنانچہ سنیک گیمز کی چال چلو موت نے آنا ہے